سلام علیکم ویڈیو ہے اس میں میں ڈسکس کروں گا کہ اب جو کرنٹلی فائیور پہ کام کرنے کا کیوں بینیفٹ ہے آپ کو کیوں کرنا چاہیے اور کیا بجائے کہ اب آپ کی اینڈنگ ڈبل ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو پینڈ تک دیکھئے کہ شارٹ ویڈیو ہے لمبی ویڈیو نہیں ہوگی اس ویڈیو میں ہم ساری ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ہاں یہ میں سیو کلو پاکستان چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے چلیں یہ شروع کرتے ہیں کہ کیوں میں نے کہا ہے کہ اب فائیور پہ کام کرنے کا زیادہ مدہ ہے فائیور کے اوپر آپ زیادہ جلدی پیسے کما سکتے ہیں آن لائن اینڈنگ کر سکتے ہیں تو آئیں ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے what is فائیور فائیور بیسیکلی ایک فریلانسنگ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اینڈنگ کرتے ہیں فائیور کے اوپر جب آپ جاتے تو فائیور آپ کے اوپر آپ کو کافی سارے کٹیگریز دیتا ہے جن کے اندر آپ اپنی سکل پبلش کر سکتے ہو اور اس سے کچھ اینڈنگ کر سکتے ہیں اینڈنگ کس طرح کی ہو سکتی ہے کس لیول کی ہو سکتی ہے ایک چھوٹی سی اگزیمپل آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ والے ایک پروفائیڈ ہے جو اس وقت پر موسٹ نائنٹی تھاؤزن ڈالر کراس کر چکی ہے فائیور پہ بڑے آرام سے آپ اگر پراپر طریقے سے وے کرو پراپر طریقے سے کام کرو تو آپ ایک اچھی اینڈنگ پر منت جنریٹ کر سکتے ہو سو فائیور کے کام کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کو کیا چاہیے آپ کے پاس ایک ہائی ڈیمانڈ سکل ہو ایسی سکل ہو جس کے اوپر فائیور کے اوپر ورکنگ ہو سکتی ہو فائیور سے پیسے کمائی جا سکتے ہیں بائرز موجود ہوں اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ دے دیتا ہوں بلکہ میں آپ کو کچھ نشیز بھی بتا دیتا ہوں سب سے ہائی ڈیمانڈ سکل تو فائیور کا ایکچولی یہ سکل ہے لوگو ڈیزائن آپ لوگو ڈیزائن کے اندر ملٹیپل اور ملٹیپل ٹائپس کے لوگوز ہوتے ہیں آپ اس میں کام کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ آپ دیتا ہوتے دولاک پچیس ادار کے قریب آرڈی سیلرز ہیں آپ گرافیک انڈ ڈیزائن کے اگر سب نشیز دیکھی جائیں تو بہت سارے نشیز اور بھی آ جاتی ہیں اگر آپ کو کسی نشیز کا آئیڈیا ہے کسی نشیز پر کام کر رہے ہیں بھائی برینڈ ایڈیمٹری پر کام کر رہے ہیں آرٹ اینڈ الیسٹریشن پر جس کا بھی آپ کو آئیڈیا آپ اس میں اپنا گیگ بناو اور اس کے اوپر ورکنگ کرو اور آپ اسے ایک اچھی انڈی جنریٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایسیو میں ہماری جو نشیز ہے وہ بیسیل کیلئے کنٹیکچول بیک لنکس کی ہے ہم کنٹیکچول بیک لنکس میں کام کرتے ہیں زیادہ تار کنٹیکچول بیک لنکس ایک ایسیو کے نشیز ہے جس اس کے اندر آپ اگر فرض کرے کام کر رہے ہیں تو آپ ایک لنکس وغیرہ سیل کر کے ایسیو کے بیک لنکس سیل کر کے آپ اس سے ایک ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ نشیز ہیں آپ ان ڈیفرنٹ نشیز میں جا کے دیکھو اور ان میں سے ایسی نش نکالو جو بیسیکلی ہائیڈ ڈیمانڈڈ نشیز ہے اور اس پر ورکنگ کرو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک گگ بنا لیا ہے جیسے یہ فرض کریں یہ میرا ایک گگ ہے جو میں نے اس پروفائل پر بنایا ہو ہوں اب یہ والا گگ ہے یہ والا گگ یا یہ والا گگ یہ دو گگ ہیں یہ جس کی ورڈ کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں یعنی کہ میں اگر اس کو میں لے جاؤں سو بائنگ موڈ میں تو میں جس کی ورڈ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یہ اس کی ورڈ کے اوپر رینک ہونا چاہیے رینک ہونے کا امراض یہ ہے کہ جتنا یہ ہائی رینک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو آرڈرز آنے کے چانس ہوں گے اب فرض کریں اس وقت یہ رینکنگ میں نہیں ہے یہ کنٹیکشل بیکنس میں نے سرچ کیا اور اس کے اس وقت تو ٹوٹل بیس پیجز ہیں اب ان بیس پیجز کے اندر یہ آپ کا ہونا تو چاہیے پہلے پیج پہ رینک لیکن اس وقت تیسرے پیج پہ چوتھے پیج پہ یہ رینک ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی رینکنگ میتھڈ ہے یا آپ کو رینکنگ میتھڈ چلا رہے ہیں جو آپ کو رینکنگ میتھڈ کا آئی ڈیا ہے تو آپ اس میتھڈ اس کو ٹاپ پہ رینک کریں گے تاکہ آپ کو آرڈرز آنے کے لیے اور رینکنگ میتھڈ جو اولڈ چل گئے تھے وہ کیا تھے وہ بیسکلی کیا ہوتا تھا کہ ہم ہمارے پاس بائی ریکویسٹ کی اپشنز ہوتی تھی ابھی بھی ہے آئی ٹھنک سو یہ بائی ریکویسٹ کی اپشنز ہوتی تھی آپ کے پاس بائی ریکویسٹ آتے تھے اور آپ کیا کرتے تھے کہ آپ ان بائی ریکویسٹ کو اپلائی کرتے تھے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو ادھر سے آرڈرز آتے تھے دوسرا میتھڈ جو جس کو لوگ کچھ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں آپ اسے گری ایٹ کے لیں آپ اسے بلیک ایٹ کے لیں وہ تھا ویری ویری ریل آرڈرز کر جائے اس کو آپ کے لئے فیک آرڈرز بولا جاتے تھے ہم خود سے آرڈرز لگاتے تھے ہمارا گی گرانک ہوتا تھا تاپ پہ چلا جاتا تھا اور ہمیں ایک اچھی خاصی ایننگ سٹارٹ ہو جاتی تھی اب میں نے آرڈرز ان کو کیوں کہا کیونکہ ریسنڈلی فائیور نے کچھ اپ ڈیٹس نکال لی ہیں جن میں ایک چلی پندرہ اگست کی جو اپ ڈیٹ آئی تھی اس میں ڈیش بورڈ اپ ڈیٹ بولتے ہیں اس میں آپ کا یہ جو ڈیش بورڈ تھا یہ سارا کا سارا چینج ہو گیا تھا اور جب ڈیش بورڈ اپ ڈیٹ آئی تو اس سے کیا ہوا کہ اس یہ بیسیکلی اس ڈیش بورڈ اپ ڈیٹ کے ساتھ یہ بی بی آر اپ ڈیٹ کلر تھی جو پرانا بی بی آر اوز جانے کے فیک آرڈز لگا کے گی گرانک کیے جاتے تھے یہ اس میتھڈ کے بلکلی اس نے اس میتھڈ کو کل کر دیا اب اُلٹا یہ ہو رہا کہ لوگ بی بی آر او لگاتے ہیں تو ان کے گی گرانک نہیں ہوتے ان کے گی گی سو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بی بی آر او کلر تھی فائیور نے اپنے الگوریزم کو اپ ڈیٹ کیا اور جتنے بھی جو لوگ پہلے فائیور کے اوپر بی بی آر اوز لگا رہے تھے اور بی بی آر اوز جلدی رینک ہوتے تھے ہوتا کہتا آردہ ساڈہ سے لگائے ہفتے دو اپنے رینک کر لیا ان کا کام ختم ہو گیا اب ایک اپ ڈیٹ آئی ایٹینت سپٹیمبر کو فائیور نے ایک نئی اپ ڈیٹ دی اب یہ بائی ریکویسٹ کیلئے کیا ہوا فائیور نے کہا کہ یہ جو بائی ریکویسٹ ہے نا یہ جو بائی ریکویسٹ آ رہی ہیں یہ ہم آستا آستا بلکہ انہوں نے ختم کر دیا ہر بندے کے پاس آپشن نہیں ہوا کرے گی ان فیوچر یہ ہوگا کہ یہ ہو سا تھا کسی کے پاس بھی آپشن نہ رہے تو جو لوگ بائی ریکویسٹ سے آرڈر لیتے تھے ان کے لیے یہ ایک قسم کی ان کی تقریباً ڈیٹ ہوگی کیونکہ فائیور اس کی نسبت ایک نئی چیز نکال کے لے کے آئے اسے بولتے ہیں میچنگ بریفز میری ایک اور پروفائل پر میچنگ بریفز چل رہا ہے تو اسے بولتے ہیں میچنگ بریفز اس میں آپ کو بریف آ جاتی ہے اس میں میسیج آتا ہے کہ یہ جو بریف ہے یا یہ بندے نے پوسٹ کیا ہے کہ یہ آپ کے حساب سے پروپر ہے تو آپ اس سے آرڈر لے لیتے ہیں جنہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بائی ریکویسٹ بھی نہیں رہی سو ہوا کیا ہے اب آپ دیکھیں نہ تو آپ کے پاس بائی ریکویسٹ رہی اور نہ آپ کے پاس بی بی آر اتنے ہیں ورکین ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہی بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ اب وہ جو فس کلیئٹ ہوتا تھا تھا نا آپ دیکھتے تھے کہ اب سارا دن منت کرتے ہو لیکن کوئی بندہ بی بی آر اوپر آ جاتا تھا ایک تو وہ کلیر ہو جائے اور دوسرا وہ لوگ آستہ آستہ رمو ہو جائیں گے جو سمپل ہی اکاؤنٹ بنا لیتے تھے گک بنا لیتے تھے اور بائی ریکویسٹ کا ویٹ کرتے تھے کہ جو بائی ریکویسٹ آتی ہیں ہیں تو ہم اپنا کام شروع کریں ٹھیک ہے اب جائے ازاری بات ہے جو لوگ آپ کو کہتے تھے کہ کینوہ کا گیگ بنا لیں اور آپ بائی ریکویسٹ پر اپلائی کریں آڈرز آئیں گے تو ان کا کام فتم ہو گیا اس طرح آستہ آستہ ہمارا ایک گند پڑا ہوا تھا ہمارے بہت زیادہ لوگ ویڈاؤٹ آنی سکل آپ نے گیگ بنا کے بیٹھے تھے وہ فائیور آستہ آستہ ختم کر رہا ہے ایک قویسٹن ہے کہ کیا وی بی آروز ابھی بھی یوزفل ہیں جی بلکل یوزفل ہیں اور ہنڈر پرسن زیادہ ورکنگ انہوں پہ ہو رہی ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے فرق کیا ہے فرق ہے کہ آپ سٹریٹیجی کے ساتھ لگائیں ہم لوگ سنو بار رینکنگ سٹریٹیجی سکھاتے ہیں کہ وی بی آروزو بھی لگانے کیسے لگانا ہے کہ آپ ڈیٹیکٹ نہ ہو اور آپ کے آرڈرز بھی آئے ہیں اور آپ کا گیگ بھی رینک ہو سکے دوسرا میتھوڈ آبیسلی میچنگ بریف سے اگر آپ کو میچنگ بریف آنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس سے آرڈرز لے سکتے ہو سو وٹ ڈو یو ورشوڈ آپ نے اب کیا کرنا ہے ایک اگر آپ فائیور پر کام کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ایسی اور ہائی ڈیمانڈر سکل سیکھیں جو ایسی ہو جو جلدی ہو جائے ہم تو کنٹیکشل بیکلنس کا کہیں گے کیونکہ وہ ٹونٹی فور آرز میں سیکھی جا سکتی ہے وہ ایسی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی مرضی آپ وہ سیکھ سکتے ہو اس کے بعد فائیور پر ایک گیگ کریئٹ کریں جیسے یہ ہمارا اس طرح کا گیگ کریئٹ کریں ٹھیک ہے اس کو آپ پھر اپنی سٹیٹیجی سے رینکنگ سٹیٹیجی سے اس کو اوپر رہ کے آئیں اس کو رینک کریں تاکہ آپ پھر آرڈرز آپ کو آنے شروع ہو جائیں اور ڈالرز جنریٹ کر سکیں ٹھیک ہے پہلے سے بہت ایزی ہو گئے ان مائی پوائنٹ آگیو اب اگر جو بندہ سمجھ دار ہے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے جس کے پاس اگر اپنا نیٹورک ہے اور سٹیٹیجی لگانے کے لیے انویسٹمنٹ ہے تو وہ وی وی آر او سے دوسروں سے جلدی رینک کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ رینکنگ آ رہی ہے تو جی بلکل رینکنگ آ رہی ہے اور بہت اچھے دیکھے سے آ رہی ہے بھی بھی آ رہا ہے اب مزا آئے گا فائیور پہ کام کرنے کا آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آپ ریزلٹ آپ کے ڈبل آئیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل پہ سبسکرائب کر دیں اور اگر کوئی اینی کیوری ہوتا ہے آپ ہمارے ویڈساب نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو فردر گائیڈ کر دیں گے اللہ حافظ see you in the next ویڈیو موسیقی